زیدہ مریدوں جلوہ فروز ہو چکے ہیں جن گھڑیوں کا انتظار تھا انتظار کی گھڑیاں ہتم ہوئیں اور ہم اب اپنے محبوب قائب کی زیارتی کر رہے ہیں بھیگار بھی کر رہے ہیں اور ارشاد اچھا نماز کے بعد اپنے محبوب قائب کی خوبصورت دل پذیر کو خوبصورت سماع کرے گے آپ تمام اداس اگلالشن کے جو پڑے ہیں اگر نراض نہ تو کوئی کام سے دا کے دشیر نہیں آئے تمام اداس اگلالشن کے دشیر نہیں آئے تو برائے بھیگاری آگے دشیر نہیں آئے اندار کے دشیر رکھے اور انعظم وجد نے آج سے موٹا دیا ہے کہ اس ولیہ قابل کی زیادہ بھی کرے تیدار بھی کرے اور خوبصورت انداز و اماس سے اپنے محبوب قائب کو ملکر بھی کرے اور یادہ کرے کہ جو سمیں گے آگے پھلا دے کی کوشش کریں گے نشاء اللہ جب آپ سے کہہ گے نشاء اللہ جب سواب ریاقہ کی ہے جہان آکھا کے سمین آکھا کی آسان آکھا کا لوگوں کروں اور شکرد سب ہم اپنے ریاقہ کا ہے تو پھر گھرتے پھر گھرتے کیوں ہیں جب آپ سے خوبصورتان کا جواب کیجئے اور اپنے محبوب قائب سے محبت تذار کیجئے نارا ایتکی 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 دعوت خطاب کیلئے میں ارزال خطاب کرنائے گے محبن مقام فاجم محطران پہلو کلو ناما حضرت اللہ کا مولانا دعوت محمد اشن فاسد نالے صاحب چیر وین پھاری کے بھائی شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے کا جمار دیجئے کوئی لگ کو جمار کا موڑ درہے ہاتھوں میں طاقت ہے تو آقا کے لیے سمار میں طاقت ہے تو آقا کے لیے بدل میں چاہ ہے فاطا کے لیے لبائит لبائل لبائل شعوب لبائل لبائل um لبائل لبائل آج آلِ فترِ ربور چاہاں چاہاں ہم قدل آلیں گے افضل حقیثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح من صدر ویسی زی آمدی وحلل رقناتا باللسان یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام وعلا حبیبی خیر الانام وعلا آلہی واسحابی فی اللیالی والایام اما بعد فاروند باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینام ثم لا يجدون فی انفسهم حرجا مما قدیت ویسلمو تسلیما صدق اللہ لازیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ بسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابی یا حبیب اللہ مولای صلیم وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیل خلق کلہی منزہ عن شریک فیما حاسمی فجاور حسن فیه غیر منقاسی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق اکوالی والکالی محمد ذکره روح لانفوسینا محمد شکره فردنا لالعومہ میں رب صلیم وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیل خلق کلہی جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت میں بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وبستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آرہی ہے مت درنا ان بدخواہوں سے مت درنا ان تن رہوں سے جب ساتھ ہیں تیبا کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے اسلام کے غلقہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی جو بشم کرے کی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غدداری ہے انگریز کے سب نوکر چاہ کر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے کا ممتاز سے جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے آسف جب جانا اپنی باری ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعظہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور صلی اللہ مفقر موجودات زینت بزم کائلات دستگیر جہان غم رسال زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المسلین خاتم النبی دین احمد ملتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم پہ تربارے دور باروی حدیعت رضی السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل و توفیق سے تحریک الابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلبرٹ ٹاؤن کے زیر اعتماع تنظیمات احل سنت کی کوشش سے آج کی یہ عظیم الشان نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد عزیر ہے اس ٹاؤن کے امیر مفتی محمد وسیم رضا صاحب قاری محمد اعجاز حسین صاحب مولانا محمد عبد الرحمن جامی صاحب سناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبدالقدیر صاحب سہمزادہ محمد احمد رضا جلالی صاحب دیگر کسی تعداد نے آشخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر ہے میری دعا ہے خالقی کائنات جلالی منتظمین کے اس خوبصورت انسلام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں اس کانترس کا جو عنوان ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ فرق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں عقائد اسلامی بھی عطا کیے پھر دین اسلام کی حکم کے مطابق عبادات نماز روزہ حج زکاعت ان کا بھی طریقہ بتایا حکم دیا اس کے بعد دنیا گزارنے کا بندے کا جو بھی شعبہ ہو اس کی شریف حکم فرمائی فرمائے وہ دکاندار ہے وہ کاشکار ہے وہ بلازم ہے وہ فیکٹری والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت کی کہ یہ جب دنیا داری مصروف ہوں تو میں ان کو ایسا طریقہ بتاؤ کہ دنیا داری بھی چلتی رہے دنت کی تیاری بھی ہوتی رہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبوں کے لیے اپنے اصول بتا لے پھر انسان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ جو چیز ہمیں دی اسے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے جب نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر بندوں کی اقایت بھی محفوظ رہتے ہیں ان کو عبادات کا شوف بھی ہوتا ہے اور عبادات میں آسانی بھی ہوتی ہے اور کی ہی عبادت محفوظ بھی رہتی ہے دنیا کے اپور کے لحاظ سے نے قصف حلاب میں ان میں اور غیر مسلموں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ غیر مسلم کاشتکاری کریں دکانداری کریں ان کی وہ دنیا ہے لیکن ایک مسلمان جب نظام مصطفی صلی اللہ کی روشی میں یہی کام کرتا ہے اپری مرضے سے نئی سرکار کی حکم کے مطابق کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا کو بھی رب ذو جلال دین کا رہ تا فرما دیتا یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے نہیں جڑتے روضہ رکھنے سے بھی نہیں جڑتے تو پوچھ آگیا وہ کیسے جڑتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما الہموم فی طلب المعیشہ معیشہ یعنی روزی کے غم میں وہ گناہ بھی جڑتے ہیں جو نماز پڑھنے سے بھی نہیں جڑے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے جس میں عقیدہ بھی ہے نماز بھی ہے دکان چلانے کا حل چلانے کا ایک انسان جب اپنے دین کے نگرانی میں اپنی دنیا کو دے دیتا ہے تو پھر اس کی دنیا دنیا نہیں رہتی اللہ اس کی دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے ہمارے آقا اسلام کا فرمان خیر رکھو من لم ید رکھ دنیا لے آخر آخر آتی و آخر آتا لے دنیا ہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے کون جو دنیا کے آخر نہ چھوڑ دے اور آخر کے لیے دنیا نہ چھوڑ دے کتنا جابع جملہ ہے ہمارے نبیر اسلام کہ آپ نے آخر کی طرف متوجہ کیا اور دنیا سے بھی پیچھے نہیں ہٹائے صرف دنیا کا طریقہ شریعت آتا کیا کہ دنیا کا سپیل تم دین کو پکڑا دو اب تم نے یہ حدیث تو بارہ سنی خیر رکھو من تعلم قرآن و علم کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے انہی لفظوں میں سب خیر رکھو تم سب میں سے بہتر ہو ہے من لم یتر دنیا لے آخرت لی وآخرت لے دنیا ہو کہ جس نے آخرت دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑی اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑی یعنی دونوں کو رکھا صرف یہ کہ دنیا اپنی مرضی کے مطابق نہیں دنیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ مطابق اس نے چلا اس سے پتا چلا کہ ہمارے دین نے ایک عقائل اور عبادات میں جہاں ہماری رہنمائی کی ہے وہاں دنیا کے کاموں میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور پھر دنیا کے کام آسانی سے ہو سکے اس قلی اپنا نظام عطا فرمائے یعنی محمد سسٹر آف لائف زندگی گزارنے کا مصطفی نظام جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ سے تعبید کیا جاتا ہے آج عمومی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بار امریکہ اس کے حواریوں نہیں اور یورپ نے ڈال دی ہے کہ مسلمان دین کے رستے سے ہٹتا تو وہ کہتا کم از کم اتنا اس کو ہٹاؤ اس کو یہ یقین دلاؤ کہ کلمہ تو اپنے دین کا بڑ نماز روزہ اپنے دین کے مطابق کر مگر دکان تو ہماری مرضی پر چلا حکومت ہماری مرضی پر نظام ہمارا چلا تو جو پورے نئی گمرا ہوتے ان کو آدھا گمرا کرنے کے لیے اب مسلمانوں کی اکثر ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے فارم فل کرنا ہے تو بس اسلام لکھنا ہے نکاح کے وقت کلمہ آپ نے اسلام کے پڑھنے ہیں جنازہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا سجدہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا حاج اسلامی طریقے مطابق ہوگا مگر کارو پار مرضی کے مطابق ہوگا حکومت مرضی کے مطابق ہوگی فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوگی جب کہ ہمارے رب نے ہماری مرضی میں کچھ نہیں چھوڑا بلکہ کلمہ پڑھا کہ ہمیں یہ بتا ہے کہ تم نے کہنا مولا تیری مرضی بھی ہم سب کچھ کرنے والے تو جب نظام ایسا آ جائے جو نظام ہمارے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رائج کیا یعنی ہجرت کا سبب یہ تھا کیونکہ مکہ مکرمہ میں کٹرول تھا اس وقت کپار مکہ کا سرکار جس انداز میں دکانے چلانا چاہتے تھے کہ میرے غلام یوں سولہ بیٹھیں ابو جال کا کولہ اسے نہیں کرنے دیتا تھا سرکار جیسے چاہتے تھے کہ اگر کوئی شراکت کرنا چاہتا ہے مزاربت کرنا چاہتا ہے سرمایہ ایک کہو کاروبار دوسرا کرے اس کا شریف طریقہ کیا ہے ابو جال کی چود راک آگے رکاوٹ بن جاتی تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی سٹیٹ قائم کی اور اسے اپنا نظام دیا اس نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ کہا جاتا آج اس ملک میں حق ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو گئی اور یہ حق ہی بجا سے آیا تو اس لئے نہیں تھا کہ یہ انگریز کے نظام پہ جڑے انگریز تو پہلے مسلط تھا اس وقت اس سے تو نجات مانگی جا رہی تھی کہ ہند انڈیا تقسیم ہو جائے مسلمان اپنے اللہ اللہ کے رسول اسلام کے نظام مطابق زندگی مصطف کرے اور اس مقصد کے لئے تین صدیوں تک انہوں نے جند و جود کی تین گھڑتے بھی کام کرنا کی بڑا مشکل ہوتا تین صدی نسل در نسل ان کو ایک شوق تھا ایک لگت تھی کہ ہم نے دین کے لئے زمین لے رہی آئی جہاں ہم نے اپنے دین کی حکومت قیم کرنی ہے اس کے لئے وہ زخمی جانے بھی دی اور دو چار ہزار نہیں بیس لاک جانے دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے اتنا قیمتی ہے پاکستان بیس لاک جانے دی اور پھر اس شوق میں جب پاکستان بن گیا ہم نے دور رہ کے کیا کرنا ہے دو کروڑ نے ہجرت کی ہم نے جس کے لئے جانے وہاں جا کے رہتے تاکہ اپنی زندگی اللہ کے رسول کے نظام کے مطابق گزار دیکھو اتنا کام اتنی محنت اتنی جد جود جس مقصد کے لئے تھی نام نیاز سیاستانوں نے وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہونے دی ماں نے بیٹے قربان کیے تھے بہنوں نے بھائیوں قربانی دے دی تھی اور نوے ہزار عورتوں کی عزتیں لٹ گئی تھی یہاں نے پاکستان بنانا ہے اور یہ نام سیاستان آج تک انہوں نے اس مسجد میں جماعت نہیں ہونے دی چونکہ کوئی اہلی نے جو جماعت کرا جس مسجد کے لئے مسجد بنی تھی وہ میرٹ یہ باری باری سوشلزم کا حق نہیں کہ وہ راج کرے پاکستان میں امریکہ کے نظام کا حق نہیں وہ راج کرے پاکستان میں اس نظام کا حق ہے جس کے لئے بیس لاکھ جانے دی گئی اب وہ نظام بول آئے گا جس کی دربار مسالت سے پاپستگی غیر مشروف مستقم ہوگی جو امریکہ کے گھوٹ چاٹنے والا ہو جس کو پروانی برطانیہ نے چڑھایا ہو جس کو تیاری سازش کے لئے کیا گیا ہو وہ کس طرح اس ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ کے رست اہمبار کر سکتا ہے ان کی تو روزی ماری جاتی ہے ان کی تو چدراج ختم ہوتی ہے ان تو تو ٹھیکے داری کا نظام ختم ہوتا ان کی ضرورت امریکہ کو ہے یہ رہے گے تو مسلمانوں پر ان کے ذریعے میں راج کروں گا اور ہماری روحوں نے امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی ہماری روحوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ کے سامنے سر جگا تو ہم کیسے غیروں کے سامنے سر جو کیا لیں امریکہ کے نظام کے سامنے ہم جھوک جائیں اور نظام جو بھی ہوتا ہے اس میں پبندیوں ہوتی ہیں اس میں مشکتیں ہوتی ہیں اس میں مشکل کام بھی ہوتے ہیں اس میں حدود بھی ہوتی ہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں پر ایک بندہ جب اس کا کسی سے پیار ہو اور ایسا اقرار جو نبیوں سے پھر اس کو اپنے نبی کے حکم پر مشکت بھی پھول محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں در کے کسی کے روح سے یہ کام نہیں کرنے لگا میں تو اپنے نبی کے پیار میں یہ کام کرنے لگا میں میرے سرکار ہوتا فرمان یہ سرکار کا فرمان ہے اس بنیاد پر جب دنیا کا کوئی لیڈر دنیا کا کوئی رہبر وہ کوئی نظام دیتا ہے تو چونکہ وہ نبی نہیں ہے وہ عام بندہ ہے اس کے ساتھ لوگوں کا وہ رابطہ نہیں جو کلمہ نبی کا بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کی باتیں ماننے میں بل آخر بندہ اکتا جاتا ہے کتنا ہی ان کا سیدائی کیوں نہ ہو بل آگر تھک جاتا ہے تو نظام فیر ہو جاتا ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ اگر صحابی کو ستر زخم بھی اس نظام میں لگ گئے ہیں راہ حق میں جھنڈا بلند کرتے ہوئے عہد کے بیدان میں حضرت ساتھ بن ربی رضی اللہ طرح رو حضرت زیاد پوچھتے کئی فتاح جی دو کا بہی سمون انہیں زخم لگے ستر اور پوچھا جاتا بتاؤ حال کیسا ہے ستر زخم لگے ہیں پھر بھی کہتے حال بڑا اچھا ہے لیٹا اہود میں خوشبو مجھے جنت کیا رہی کیونکہ روم پیار ہے سنو رسول تو یعنی نظام دینے والے ذات کے ساتھ جب کس کو ہو پھر نظام بوج نہیں رکھتا پھر زندگی ساری لذت میں بزر جاتی ہے جنہوں نے قبر میں بھی آنا ہے جنہوں نے معاشر میں بھی کوثر کا جام پھر آنا ہے اگر ان کے کہنے پر زندگی میں ہم نے کچھ دوشواریاں پر داشت رہ دی تو کیا ہوا آگر کلمہ تو ہم نے ان کا پڑا ہے اور ان کے ست کے سارا جہان بنا ہے ان کی وجہ سے درختوں پہ پھن لگتے ہیں رس پڑتا ہے خسل پکتی ہیں ان کے فیض سے سارا جہان چلتا ہے اس بنیاد پر یعنی جس وقت اس طرح کا نظام نظام تو ملتا ہے اس کی زندگی مجبوری کی شکل میں نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ سے پیار کی شکل میں گزر جاتی ہے اب آج پاکستان میں حکومت نون لی کی ہے اس وقت تو نظام ان کا بنایا ہوا زرداری کی ہے تو نظام زرداری کا ہے عمران خان کا ہے کی حکومت تو نظام عمران خان کا ہوگا لیکن اگر تحریک نبیق یا رسول اللہ صلی اللہ جیتے گی تو نظام ہمارا گڑا ہوا نہیں ہوگا نظام سرکار مدینہ کا ہوگا آپ اس پر توجہ کریں کہ یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں بدماش ہیں امریکہ کے غلام ہیں اور قوم کا خون میں چوڑنے والے ہیں اپنی تجوریوں بھرنے والے ہیں ان کو ان کے دیوئے نظام کو کیا افتلاح کی حیثیت حصل ہو سکتی ہے میں چند چیزیں نظام تلحاظ سے کامیاب نظام پھر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح تھی میں آپ کے سامنے ایک سبت کے طور پر کہ آپ یاد کریں اور آگے اس فطرے کے زمانے میں وہ بتائیں لوگ کہ اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اور ہے نرائے تکریر نرائے رسال لبائی 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 یا حصول اللہ لبائی 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 یا حصول اللہ لبائی 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 یا حصول اللہ بائی بلا تشبیع اور تنسیر ایک شخص جہاں تمہیں داتا صاحب حضرت اللہ جانے کا رستہ بتانا چاہتا سب سے پہلے یہ حق اسے خود داتا صاحب جانے کرسطہ اس نے دیکھا ہوا اس کو معلومات ہو بطور فرض ایک ایسا شخص جو کبھی اس مغل پرہ سے نکل کہ کہیں گیا ہی نہیں اس کو داتا صاحب کرسطہ بتانا چاہے تو کسے کامیار رستہ بتا سکتا دوسرا اگر اس کو معلومات ہیں لیکن اس کو رستہ جیسے بتا اس کے پیار نہیں شفقت نہیں تو پھر اس کے دل میں کس قدر یعنی یہ تڑپ نہیں کہ میں ہر مور بتاؤں ہر چوب بتاؤں کہیں یہ غلط نہ چلا جائے وہ سر سری بتا دے گا اور یہ نہیں کہ داتا صاحب پہنچا دی اگلی پکڑ کے اور پھر یہ بھی ہے جس وقت کوئی تجھے گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے کہنے پہ چلو اور آگے جو وہ تمہیں دلوانا چاہتا ہے کوئی کوٹا کی مفادات اگر اس کی مانی نہ جاتی ہو اگرچہ وہ تمہارے لئے بڑا شفیق ہو بڑا مخلص ہو اور اسے معلومات بھی ساری ہو لیتر آگے اس کا بس نہ چلتا ہو تو پھر بھی اس کا دیا ہوا نظام اور دیا ہوا اللہ عمل تمہیں فیدہ نہیں دے سکتا بلا تشبیح تمسیح اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے عام لوگ تو عام لے گئے نبیوں میں بھی کہ جس کا علم اتنا ہو جتنا ہمارے نبی رہی اسلام کا ہے یعنی سرکار کا دیا ہوا نظام اس کا کامل اور اکمل کمپریہنسی اور جامع ہو یعنی اتنا علم اتنا علم وہ نباز روزہ حج زکات وہ تو ہے اس کے عام مخلوقات کا طبقات کا زمین کے چپے چپے کا قیامت تک ہر صدی کی ہر گھڑی کا اتنا علم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سرکار کے سامنے نات میں اس چیز کو بیان کیا اور وہ نات شریف صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کی صدارت رضی اللہ ہوتاران ہو تھے اور نات کی روایت ہے تب وہ رہیرہ نے کی ہے اور نات پر داد نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیا یہ میں اس لئے بزانے لگا ہوں اگر میں ٹیریکٹ امام محمد رضا بری لی کا کون پیش کروں کہ سر آرش پہ ہے تیری دن فرش پہ ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوش ہے میرے آقا جو دن پہ آیا نہیں تو دوسرے مسرک والے ادراز کرنا شروع ہو سکتا جائے تو میں صحابہ کا دین پیش کر رہا ہوں صحیح مخاری سے کہ ان کی عقیدے کی یہ جہد کہتے ہیں وفین رسول اللہ یتن کتاب ازن شک معروف من خجر ساتھ یویت یجافی جمق ان فراش ازن تس خلق بالمشرکین المداج اران الحد بادل ما فقلوب بہی موکرات ان ما قان واقع یہ صحابہ کا انداز ہے ناسی پڑھنے کا کہ ہمارے رسول صلی اللہ صلی اللہ وہ ہے کہ ہم مابینہ لوگوں کو اگر دیکھنا نصیب ہوا ہے تو ان کے صدق نصیب ہوا فقلوب بنا میں ایک شیئر تطریمہ کرنا ہوں فقلوب بنا پس ہمارے دل بہی موکر ناتن یہ یقین رکھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں ہمارے دل کہ ہمارے رہبر ایسے رہبر ہیں ان کو کل کا بھی پتا ہے ان کو برسو کا بھی پتا ہے ان کو قیامت تک کا پتا ہے ان کو قیامت کے بعد کا بھی پتا ہے یہ جو بھی مستقبل کی خبر دیتے سچی دیتے ہیں یعنی یہ صحابہ کی اتمنان کی بات ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑا ہے ہمیں کیا کمی ہے روئے تو وہ جن کا لیڈر انہیں بن گلی میں بن کر گئے روئے وہ جن کا رہبر انہیں اس رستے پہ لگا ہے جس کی آگے پولی ٹوٹی ہوئی ہے روئے وہ کہ جن کے لیڈر کو پتہ ہی نہیں کہ دس ہزار کلومیٹر کے بعد رستے کی کیا صورت آر ہے کہ ڈاکو بیٹے ہیں چھوڑ بیٹے ہیں باہر شیر کھٹنے والے بیٹے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنے مطمئن ہیں کہ ہمیں رب نے وہ رہبر دیئے ہے وہ رسول صلی اللہ سلم دیئے ہے کہ دو چار ہزار کلومیٹر نہیں کروڑوں کلومیٹر کے بعد بھی رستے کے سارے نشیب و فرازیت جانتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی ہو کے رہتا ہے دیکھو جب سرکار نے یہ نہ سنی تو صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ اَخَاكُم لَا يَكُونُ الْرَفَسَ صحابات تمہارے بھائی نے جو میری نات پڑی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں سب سچی شان نے بیان کی ہے یہ صحیح بخاری جو ہے اب علم کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ میں کوئی نظام اس کی کیا حیثیت ہے ان کو تو کن کا پتہ نہیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ان کے سامنے تو صرف حال اس کی خبر ہے فیوچر کا ان کو پتہ ہی نہیں اور ہم جن کے نظام کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے رب نے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے ہم دن رات اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا نظام کیسے چلنے والا ہے اتنا کامل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آج جس وقت یورپ کے اندھونے مستشرقین نے اور امپیرس نے یہ کہنا چاہا کہ تمہارے نبی تو صدیوں پہلے تھے اور آج ان کا دیا نظام کیسے سے ہی ہو سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت وظاہر کرتی ان کی غلط فارمی کو دور کرتا ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں جو نبروں میں بیٹھ کہ یہ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں وہ کس نو سے نظام مصطفیٰ کی جامیت بیان کر سکتے ہیں وہ کس نو سے یہود نصارہ کا جواب دے سکتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام کی ڈیٹ ایکسپیر ہو گئی ہے کیونکہ نبی کو آج کا پتہ ہی تھا آج کے لیے ان کا دیا ہوا دین کافی نہیں ہے وہ جانتے نہیں تھے انہوں نے یہ زمانہ دیکھا نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانہ تو کیا انہوں نے تو قیامت کے بار کبھی سب کچھ دیکھا ہوا تھا اتنا علم جامی اس کی بنیاد اتنا نظام جامی ارے دیکھو تفسیر ابن کشیر میں صحابہ رضی اللہ تعالی فخر سے سرکار کی شان بیان کے لئے تھے کون سی شان کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ وَمَا تَعِجَقْلِ وَجَنَحَي فِنْحَوَا إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا مِنْهُ کہتے ہیں وہ زی شان رسول صلی اللہ صلی اللہ دن ہو رات ہو عرب ہو عجم ہو صبح ہو شام ہو دنیا کے کسی کونے ہو اگر کوئی برندہ ارنے کے لئے پر بھی کھورتا تھا ہمارے نبی اس کی بھی خبر دے دیتے تھے یہ نقرہ کا حتن نفی ہے کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی پا کا علم بڑا تھا وہ تھا نواز کا وہ تھا روزے کا وہ تھا حج کا وہ تھا زکاق کا تو میں نے کہا کہ شریعت کی علم کے ساتھ صحابات اور بھی فقر کر رہے ہیں کس پر کہ دنیا کے کسی کونے پر پرندہ اڑتا تھا سرکار کو یہ بھی علم تھا یہ سرکار کی شاند صحابہ نے مانی ہے اور اس میں بھی امت کا فیدہ ہے اس میں بھی کہ سرکار صلی اللہ جانتے ہیں ہر پرندے کو ہر پرندے کو ہر کینے مکوڑے کو کو ہر طبقے کو چونکہ آپ نے نظام دیتے وقت یہ بھی ہر چیز کو امت کی بہتری کے لیے پیش کرنا ہے علم ہوگا تو کہیں گے فرانسے بھی بچوں فرانسے بھی بچوں فلاں میں یہ فائدہ ہے فلاں میں یہ فائدہ ہے فلاں چڑی بوٹی میں یہ فائدہ ہے فلاں کینے مکوڑے جو ان کے اندر یہ صورتحال ہے اب دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے فرمایا ازا واقع زبا وفیت آم یا حدکم جب تم میں سے کسی کے کھانے مکی جا کے لے تو پھر رفم کلو ہو سم من کلو ہو اسے دبو کے بہر نکالو یعنی کھانا رفیتے کے گرم نہ ہو تھنڈے میں گری تو پھر فرما اس کے ایک پر میں بیماری کے جراسیم ہیں دوسرے میں شفا کے جراسیم ہیں وہ ڈبوتی گیا تو بیماری بنا ڈبوتی ہے تم دوسرا بھی ڈبوتو تاکہ کھانا جس میں جراسیم بیماری کے ملے تھے وہ طبی طور پر صحیح ہو جائے اب یہ مکھی کے پر کے بارے میں یہ بتانا یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن امت کا فیدہ تو ہے تو سرکار کو پتا تھا تو بتا اور پھر کتنی نگاہ نغومت کی تیزی ہے آج پندلی صدی میں امریکی ڈاکٹر گریو پکتان نے مکھی کے پر پر سچ کرتے ہوئے کہا سچ فرمایا تھا چولہ سمجہ پہلے مسلمانوں کے نبی محمد مسلمی صفا کے جراثی میں اور جو عادت انہوں نے بتائی تھی بلکل صحیح بتائی ہے کہ وہ جب دبوتی ہے تو بیماری ملی دبوتی ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ جن کو مکھی کے چھوٹے سپر میں امت کو نقصان دینے والی چیز نظر آ جائے تو وہ بڑی بڑی نقصان دے چیزیں کیسے امت کے لئے چھوٹ دے تو نقصان دیتی رہے دیکھو نظام دینے واری ذات کا متعلق کتنا ہے ان کا نالج کتنا ہے اور پھر جو مکھی کی عادت جانے وہ بندوں کی عادت کیوں نہ جانے کہ مکھی اس طرح نقصان دیتی ہے پہر یہ جب ہوتی ہے بیماری بلا کر اور دوسرا بہر نقتی ہے اب ایک دولہ مسلمانوں میں سے اس قدر پہ ہو گیا کہ نبی کو تو صرف نماز روزے کا پتہ تھا باقی کائنات کی مخلوقات کا پتہ نہیں تھا ادھر سے غیر مسلم کہنے لگے ان کو اس وقت کا پتہ تھا آج کا پتہ نہیں تھا اگر آج اسلام کی رہنمائی کی جا سکتی ہے تو اہل سنت واجوات کی عقیدے کے مطابق کی جا سکتی ہے ابن تیمیہ کی سوچ بند گلی میں بند ہے وہ یہود مالی بات کر رہے ہیں وہ نصرہ مالی بات کر رہے ہیں اسلام دشمن قوتوں کی بات اور ان کی بات ایک ہو گئی انگریزوں نے کہا تمہارا دین اس یہ کافی نہیں کہ نبی کو آج کا پتا نہیں تھا اس وقت کی معلومات تھی آج ان کا دین کیسے کافی ہو سکتا ہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی ان کی تو تقریریں ایک ہوگیں ان کی تو دلیلیں ایک ہوگیں یہ کس مو سے اسلام کا پرچ بلند کریں گے اسلام کا پرچ بلند کر سکتا ہے تو داتا کا دیوانہ کر سکتا ہے وہ اس کا مستانہ کر سکتا ہے امام محمد رضا بریلوی کا روحانی بیٹا کر سکتا ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ 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 لبائی لبائی جو سودہ بیچ سودہ خرید بینکنگ کرنے مزاربت کرنے مشارکت کرنے ادھار لینے امانت رکھنے کرز دے دیں جتنے معاملات کے لحاظ سے جو کچھ شرکار نے فرمایا فائدہ اسی میں ہے بھلا اسی میں عقل کو سمجھ آئے پھر بھی بھلا ہے نہ آئے پھر بھی بھلا اسی میں جو سرکار نے بھلا ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہماری عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی اور وہ جو فرماتے ہیں لفظ جیسے ہے کہ وہ تیسری بار تو مجھے بکری اگری ٹھانگ پیش کرو تو دینے وارے نے اگری دو ہی ٹھانگ ہوتی ہیں تو میں نے دونوں پیش کرتا تو میرے آقا اسلام نے کیا فرمایا فرما لوں نہ ولتا نہیں مازلتا تو نہ ملون اگر تو یہ بات نہ کہتا میں دس کہتا تو اسی دیکھ سے دس ملی ٹھانگ نکلتی میں سو کہتا تو سو نکلتی میں ہزار کہتا تو ہزار نکلتی میں جب تک مانتا جاتا تیرا کام اکر سے پوچھنا تی تھا تیرا جس میں سبق ہے کہ سرکار کا نظام اس کی اپنی برکتیں ہیں کیونکہ سرکار ہکتے جانتے ہیں سرکار رات جانتے ہیں تو پہلی بات علم کے لحاظ سے نظام کی جو اکملیت ہے تو جو نظام اس دیس میں حمل آنا چاہتے ہیں وہ نظام جس ذات نے دیا ہے اس ذات کے باروں کا نظام ووٹ دے کے پھر ان کو مسلط کرتے ہو اپنے محبوب کا نظام لاؤ جس نظام سے دنیا میں نہیں قبر میں بھی ایسی لگ جاتے ہیں یہ دنیا کی بجلیاں تو معمولی کام ہے تو پہلی جہ علم کے لحاظ سے نظام کامل ہوتا ہے تو نظام مصطفی جیسا کسی کا نظام نہیں اس واسطے کے سرکار کی علم جیسا کسی کا علم نہیں دوسرا جتنا ہمارے نبی ریسلام کو ہم سے پیار ہے جتنا کسی لیڈر کو نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نبی اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کر سکا جتنا سرکار اپنے غلاموں سے کرتے ہیں یہ باقیرہ امام راضی نے لکھا اور اس کی سبب اس کی وجہ ختم نقوت کو بیان کی کہتے ہیں جو سمجھو آخری نبی صلی اللہ کی امت میں ہونا اس میں کتنا بڑا پیار ہے سرکار کا ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ باپ اپنی اونال سے پیار کرتا ہے بھر عموم یہی بات ہے تو شاند و نادل کوئی دشمن ہو پیار کرنے کے لئے بات دو طرح کے ہیں ایک وہ باپ ہے پیار کرتا ہے مگر اس کو اتنی فکر نہیں ہے کیوں وہ کہتا میری اولاد کے چچے بھی ہیں مامو بھی ہیں میں امامو نہیں ان کا سب کچھ میں نہیں کرنا ہے اور میں سب کچھ کروں ان کا گھر بھی ہو کربار بھی ہو بین بین بھی ہو امام راضی کہتا ہے بلا تشویع و تمثیر سرکار سے پہلے جتنے نبی تھے چونکہ وہ آخری نہیں تھے انہیں پتا تھا جب تک ہم ہیں ہم سوچے انہیں بات کی کیا فکر ہے بات میں دنیا نبی آئیں گے وہ آکے مستغیری کریں گے وہ آکے مشکل مشاہی کریں گے حاج تروائی کریں گے یعنی اگرچہ تحان بات کا تھا مگر وہ سبت جوٹی ہماری تو پوری ہو جائے گی اور بات یہ بے سہارا نہیں ہوں گے نبی اور آئیں گے اور سرکار کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں تو پھر سرکار نے کہا میں نہیں ان کا سب کچھ کرنا ہے اور کوئی میرے بعد نہیں آئے گا اتنا پیار کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نبی اپنی امت سے بہت پیار نہیں کرتا کہ جو آخری پیغمبر نے اپنی امت سے پیار کیا اس حسلہ میں دیم خود دنیا تو دیونیا رہ گئی لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا یہ نظام اس وقت ہی واپس بن لیتا ہے باقی جھوٹ بوٹ دو لوگوں کا بنایا ہوا ہے امریکہ کے ہیومن رائٹس ہیں یہ تو دنیا میں آیا تک شروع ہوئے لیکن سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ غوت ہو جائے اور اس کی بیوی گھر والی امید سے ہو حاملہ ہو فرمہ اس وقت تک مرسا نہیں تقسیم ہوگا جب تک ولادت نہیں ہوگی کیوں کہ وہ جو باقی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ شریع ہے حصے میں اگرچہ پیدا نہیں ہوا لیکن شریعت نے تقسیم روک بھی ہے اگر بچی ہوگی تو حصہ اور ہے بچہ ہوگا تو حصہ اور ہے یہ ہے نظام مصطفی صلی اللہ جہاں ولادت سے پہلے ہی حقوق پہ شروع کر دیا جاتا ہے کون ہے دنیا کا ایسا نظام لانے والا اور پھر بندہ اسی سال کا ہوا نبی سال کا ہوا جو کوئی زندگی میں ملا وہ تابنی جگہ بندہ کبر میں چلا گیا یا جانے لگا اس نظام نے پھر بھی کوئی امودی شگل میں میرے آقا صلی اللہ نے فرما کس راجب میت مردہ کی ہڈی کو توڑنا بھی اتنا جنل ہے جتنا زندہ کی ہڈی کو توڑنا جنل نکل گئی ہے لیکن نظام مصطفی صلی اللہ صلی اللہ کسی کی ہڈی نہیں پورتنے دیتا اور یہ عزاز ہے جنازہ جا رہا تھا میرے آقا صلی اللہ نے دیکھا کچھ لوگ سواریوں پہ بیٹھ جنازے میں پیچھے سواریوں پہ جا رہے سرکار کتنا پیار کرتے ہیں صحابہ سے لیکن اس بات کی روس آگیا جو سواریوں پہ بیٹھے تھے اور یہ فرمائے اللہ تستہیون اور تمہیں ہیار نہیں آتی یہ یہ ہے ہیمن رائٹ یہ ہے انسانیت کی قدر یہ ہے انسان کے حق پہ پہ روح نکل گئی ہے لیکن جو زندہ انہیں بتایا گیا جتنا اس قضب کرو یہ اتنے تمہارے گناہ جڑھیں گے جو چار پائی کو کندہ دے گا جو گسر دے گا جو کبھن پہنائے گا جو جنازہ پڑے گا اور دیکھو قبر میں بھی سرکار کی رحمت پہنچی میرا آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس وقت امتحان ہونے لگتا ہے تو شیطان پہاں بھی پہنچ جاتا ہے قبر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے دیکھو کتنا قبی نہ مرہون کہاں تک پیچھا کرتا اور یہ نبوی پیغام ہے گھڑی ہوئی شریعت نہیں ہے کہ اندر والے کو بہر کھڑا شیطان نظر آرہا ہوتا جو شیطان نظر آسکتا تو بائیس نظر نہیں آسکتا بیٹا نظر نہیں آسکتا فاتح پڑھنے والا نظر نہیں آسکتا آتا اس لیے تو حضرت عمر بن آس نے بوقت وفات کہا تھا کہ جب مجھے دفن کرو اکیم مہورا کبری میری کبر کے گرد کھڑے ہو جانا حتی استال سبکم تاکہ تمہیں دیکھوں تو میرا کبر میں دل لگ جانا اور میں تمہارا پڑھا اور سنتا رہوں اور مجھے جواب دینے میں آسانی مل جان یہ صحیح مسلم سیابی کا عقید ہے اب سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان باہر کھڑا ہے کس طرح بلا تشبیح شیشے کے آر پر ایک طرف آپ ہو دوسر طرف دوسرا بندہ ہو اور اس کا انجان ہو رہا ہو اور آپ اس کی کوئی رہنمائی کرنا چاہے یا کسی لحاظ تو اس طرح کی سور کے آن شیطان رہنمائی نہیں کرنا چاہتا گمرا کرنا چاہتا ہے جب پوچھا جاتا مر رب کا تیرا رب کو لے کمر بار سنجھ جاتا ہے یہ سرکار نے فرما تو فرشتہ یعنی اندر یہ سوال ہے تیرا نام کون ہے اور باہر شیطان اپنی طرح اشارہ کرتا ہے اس بندے کو اپنی طرح متوجہ کر کے کہ تو میرا نام لے دیکھو شیطان نے وہاں بھی انسان کو پھٹکانا چاہا تو قبر میں کسی کا نظام نہیں پہنچا پہنچا ہے میرا آقا صلی اللہ نے طریقہ بتا دیا ازان پڑو تو شیطان بھاگ جائے گا اور جو قبر میں نیتا ہے اس کے لئے آسانی پہنچا ہو لائے اور یہاں تک فرمایا کہ ازامات اہدوکم جب تو میں صرف کوئی فوت ہو جائے فر یکم اہدوک ملانہ سے قبر ہی سرکار کی ایک چمک کروڑوں قبروں میں سرکار 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 اس ایسی کا طریقہ کتنا آسان ہے مسئلہ اہل سنت کا ہو تو طریقہ بڑا ہی آسان ہے کیسے سرکار پڑھاتے ہیں جب دفن ہو جائے بندہ ایک بندہ قبر کے پاس پناہ ہو درجلوں کتابوں میں یہاں تک یہ جو نجدی بابی گروہ ہے ان کا ایمان ابن تیمیہ اس کی شکل ابن قیم نے اس کی سنت پر کوئی اطراز نہ کرے صحابہ بھی اس نے عمل کرتے آئیں تابین بھی کرتے رہے اس نے کہا سات صدیوں تک جہاں بھی کوئی مسلمان فرد ہوتا تھا امت یہ کام ضرور کرتی تھی کہ ایک بندہ قبر کھڑا ہو جائے تو کیا کہے یا فلان ابن فلان تھا قبر والے کا نام لے کر اے فلان فلان کے بیٹے اس کی امی کا نام لے باپ کا نام لے اس کی امی کا نام لے تو سرکار فرماتے ہیں یس حوالہ جو سنے گا جواب نہیں دے پھر فرماتے دوبارہ بلاؤ سرکار فرماتے یس طوی جالے صاحب قبر میں سیرہ ہو کے بیٹھ جائے پھر فرماتے کہو یا فلان ابن فلان پھر فرماتے آگے سے بولے گا خدا تجھ پہ رحم کرے مرشد بتاؤ مجھے کیا تو بتانا چاہتا ہے عرشد نہیں مرشد عرشد نہیں بتا مرشد مجھے تو کیا بتانا چاہتا ہے اب یہ سہولت بڑی ہے مگر کر تم ہو ہی سکے جو یا رسول اللہ کہتا ہے سرحان اللہ نبی 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 یا رسول اسلام روئے نبی نبی یا رسول اسلام روئے یا غوث نہ کہے یا علی نہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ نہ کہے کہنا یا ہے کہنا یا ہے پتا چلا کہیں انہیں جو گوائی دیں کہ ساری سدھیوں میں یہ کہا جاتا رہا تو پتا چلا جڑی بھوٹیاں بعد میں آئی ہیں مکی مدنی پنیری تو سنی ہیں کہ بندہ مرا مغر پنا میں اس کے بارے میں سرکار فرما گئے ہیں غوث کو تم اگرچہ نہیں ساتھ اسا مومن پکا تھا سرکار نے فرما اسے چھوڑ کے باگنہ نہیں دبان کر اس کو بلانا آئے اور وہ جاگے گا اس کمی کا نام لے اس کو بلا ہو سرکار دعال مور منصب شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی کا بندہ ہے پنجابی ساری زندگی دار میں امپ نے گئی نہیں اس کو عربی آتی نہیں سرکار فرما تے عربی بولو اب میں وہ جمعہ بولتا ہوں جو تمہیں سریف پڑے ہو تمہیں کوئی پتا نہیں چلے گا لیکن تمہاری لنبی عمر جب قبر میں جاؤ کوئی زندگی اگر جنا بڑا ہوا ہو تو پھوٹ تو کچھ نہیں جانتا سرکار کا عاشق تو بہت کچھ قبر میں بھی جانتا ہے اللہ اب دیکھو فرمایا اسے یہ کہو اس کو ما خرج تاریخ بین الدنیا شہادات اللہ الہ اللہ یہ جملہ ہے اب تم جو لکھ ترجمہ کروں گا تو پتہ چلے گا لیکن قبر والے کو بھول چند پتہ چلتا اس تر یاد کر اس حقیدے کو جو تُو نے آخری سانس تک بچا کے رکھا تھا تُو نے اس کا سودا نہیں کیا تُو نے بیچا نہیں اپنے اس حقیدہ ختم نبوت کو یاد کر جس پر تُو نے زندگی بھر کمپرو بائز نہیں کیا پھر تفصیل ہے شہاد اللہ الہ اللہ تُو نے زندگی بھر کہا تھا خدا ایک ہے تُو نے زندگی بھر کہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ سن رسل اللہ کے آخر نبی ہیں تُو نے کہا تھا اسلام میرا دین ہے قرآن میرا امام ہے یہ یہ ملانے کا طریقہ کسی نظام میں نہیں ہے تو نظام مصطفیٰ میں ہے اس نظام کو اٹھ دینا ہے جو قبر میں بھی ایسی رگوا ہے میرا آقا صلی اللہ فرماتے ہیں اب اندر والا جو ہے وہ محمد رسول محمد نبی یہ پڑھ رہا ہے مصنصر ادھر سے موڑ کر نقی رہا ہے اب جب انہوں نے دیکھا اس سے پوچھا ہے نہیں جواب پہلے دے رہا عجیب بندہ اسے سوالوں کے جواب پہلے ورد کر رہے اللہ ہو ربی اللہ ہو ربی تو دونوں حیران اور رب سے پوچھتے اب اس کا کیا کرے اللہ فرماتا پوچھنے کی ضرورت نہیں بس تم جنت میرے اسے پہلے جو گزر گئی ہیں کہ ہر زمانے میں ہر صدی میں ہر علاقے میں مسلمان اس عمل کرتے آئے ہیں میرے آقا صلی 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 محبوب یہ آپ نے شرط لگائی ہے کہ ماں کا نام لینا اگر یہ نہ بتا ہو تو پھر کیا بات کا لے سکتی ہے مطبعہ نہ یا پھر پوچھے کر جا کے دوسرے شہر میں پتا نہ چلے کہ ماں کون تھی اس کی پت آکے پوچھیں آفتے بعد یہ باتیں کر لیں اس کے ساتھ یا کے ساتھ بلا کے سرکار نے فرما نہیں اس کو فکر ہے نظام مصطفیٰ دینے والی ذات کی رحمت دیکھو قبر تک پہنچی ہے فرما میں حل دیتا ہوں تم کو اگر امی کا نام نہ آئے جس طرح کے دوستوں کے باپ کا نام تو مشہور ہوتا ہے امی کا اتنا نہیں پتا ہوتا سرکار نے فرما امی کا نہ نہیں آتا تو بڑی امی حضرت ہوا کا نام تو آتا اس کو ہوا کا بیٹا کہ پکار یا زید ابن ہوا اے زید ہوا کے بیٹے پھر بھی جاگے گا پھر بھی بولے گا پھر بھی پڑے گا تو یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے قبر میں بھی ایسی لگوا دیا ہے جنت کا دروازہ جب کھلے گا تو جنت کی نعمت جنت کی ہوا جنت کا پسطر یہ ساری چیزیں اسے قبر میں فراہم ہوں گی یہ سرکار مدیدہ صلی اللہ سلم ان کا ان کا پیار ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اور پھر اختیار چڑھتا کتنا ہے اللہ کے دربار میں اتنا اختیار ہے رب نے فرما مرزی ام مابون ان پہ حج ارسان فرض کر لو مرزی ہے ایک بار فرض کر لو یہ مسلم بخاری میں بھی حج فرض ہوا تو حضرت اقرام ان حابس پہ پوچھا آلی آمین حاض عمل سرکار چھپ رہے انہوں نے پھر پوچھا سرکار چھپ رہے انہوں نے پھر پوچھا فرما اگر میں نے ہاں کہہ دیا صرف ہاں تو ہر سار ہی فرض ہو جائے ہر سار تو میں ہاں کیوں نہیں کہتا فرما امت پر پیار مجھے گولنے نہیں دیتا کون ہے قانون بنانے والا اتنا پیار کرے کہ جنہ نعم نے چھپ رہے اگر ہر بار فرض ہے تو سرکار یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چھپوں تاکہ ایک بار نہیں تو پھر کیا تھا یہ جواب ہے کہ رب نے فرما تم حبوب مرضی آپ کی ہے چاہو تو امت پہ ہر سال فرض کر لو یا ایک بار فرض کر تو نظام دینے والے کا اختیار بھی بڑھا تھا اندرہ کے دربار میں وہاں اس بڑے بار گاہ کی اندر کتنا اختیار ہے اس پر یاد کر میں نے یہ چند چیزیں اس نظام رحمت صلی اللہ سلم کے لحاظ سے آپ کے سامنے بیش کی چونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے اور اس میں یہ جتنے بھی فرادی ہیں ان کے خلاف آپ نے سرکار کے نظام کو لانے کی کوشش کر دی اور جو کوشش کی حقی دل سے کرتا اس کو سوا پورا گل جاتا ہے اس حلقے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ووٹ حلال ہو جانا اور جو ساتھ والا اہمیں 128 ہے اس میں خود مندارہ چیز الیکشن لڑنا ہے اہمیں 128 میں کمپیم جاری ہے آپ کے جو دوست جو رشتدار جو تعلق والے اس حلقے میں ہیں ابھی شامل سے رابطہ کریں اور ان کو تیار کریں اور پورے پاکستان میں یہ سعادت ہے باقی حلقوں کی تو بھی فیصلے ہونے ہے کہ پتہ نہیں ووٹ حلال ہوتا یا نہیں تو یہاں حلال کرنے کے لیے کہ ووٹ پتہ داروں کو نہ ملے ختم نبوبت کے وفاداروں کو ملے ہم نے اللہ کے فضل سے اعلان کر رکھا ہے اس کے جاملے پر پور کوشش کرنی ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے بڑے پیارے دوست عظیم صنعہ خان کراچی سے غلا مصطفی قادری صاحب رونوں کو فروض ہو چکے ہیں ابھی وہ انشاءاللہ صنعہ خان کریں گے آپ ایسے گھٹے رہنا ہے اور شوق سننا ہے میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر ایسے آخر یاد آپ